اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں میسس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سواد یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ چنے کی دال کی ایک اور مزددار سی ریسپی لے کے آئی ہوں جسے ہم دوری کے ساتھ پکائیں گے بہت آسان اور مزددار سی ریسپی ہے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیں آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توری چنی کی دال بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چنی کی دال لے لی ہے تین سو گرام اور چنی کی دال کو میں نے اچھی طرح سے دھونے کے بعد اسے دو گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ایک کلو میں نے توری لیا اور اس کو چھیلنے کے بعد اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیا اور اسے چھے طرح سے دھولیا اور ایک پیاز دی تھی اسے بھی میں نے کٹ لیا یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پتیلی لے لیا اب میں اس میں ہاف کپ تیل ایٹ کروں گی تیل میں نے ایٹ کر دیا اب میں اسے ہائی فلم پہ گرم کر لوں گی جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ایٹ کروں گی ایک بڑے سائز کی پیاز لی تھی میں نے اور اس میں سے تھوڑی سے پیاز میں نے بچا لی ہے جس سے ہم دال میں تڑکہ لگائیں گے یہ دیکھیں پیاز میں نے ایٹ کر دیا اب اس پیاز کو میں ہائی فلم پہ اتنا فرائی کروں گی کہ اس میں گولڈن کلر آ جائے دیکھیں ہماری پیاز میں لائٹ سا گولڈن کلر آ جکا ہے بس اب اس سے زیادہ ہم اسے فرائی نہیں کریں گے اب ہم اس میں توری ایٹ کریں گے جو ہم نے کارٹ کے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہم اس میں سوک کی ہوئی چنے کی دال بھی ایٹ کر دیں گے دونوں چیزیں ہم ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے کیونکہ دالوں کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھا ہوا تھا تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہی گل جائیں گے اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لسن ادرک ایٹ کرنے کے بعد اسے میں تھوڑا سا بھون لوں گی تقریباً ایک سے دو گھنٹ کے لیے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ہم نے جو اس میں توری ایٹ کیے وہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے بھوننے کے بعد توری نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے دو گھنٹ اسے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو مسالوں میں میرے پاس ایک عدد کٹا ہوا ٹمہاٹر ہے یہ ایٹ کریں گے ہری مرچیں ایٹ کریں گے آٹھ سے دس ہری مرچوں کو میں نے دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اسے ثابت بھی ایٹ کر سکتے ہیں پیسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کریں گے ہافٹی سپون حلدی ایٹ کریں گے ون ٹی سپون پیسی لال مرچیں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے نمک ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہافٹی سپون مسالے ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تقریباً پانچ منٹ سے بھونیں گے اچھی طرح سے تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے بھونتے ہوئے اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی اور اس میں پانی ہم چار گلاس ایٹ کریں گے پانی ایٹ کر دیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اسے بوائل آنے تک پکائیں گے ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں اس میں بوائل آنے لگیا ہے اب میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی لو ٹو میڈیم فلیم پہ تقریباً پندرہ منٹ کیے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دال کو گلتے ہوئے اب اس کا ڈھک کر نٹ آئیں گے اور اسے چیک کریں گے یہ دیکھیں دال اور تورہی اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور اس کا پانی بھی ہاو ٹرائے ہو چکا ہے اگر آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا رہے ہوں تو آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں یا آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا چاہے ایڈ کر لیں میں اس میں ایک گلاس مانی ایڈ کروں گی کیونکہ ہم اسے چاملوں کے ساتھ سرف کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اسے ہائی فلیم پہ پکاؤں گی ایک اوبال آنے تک دیکھیں دال میں اوبال آ چکا ہے اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی اب ہم اس میں کٹا ہوا پودینہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ان دونوں ہی چیزوں کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ دھنیا اور پودینے دونوں سے ہی ہمارے دال میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے دال ہماری ریڈی ہے اب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اب میں اس میں گھی ایڈ کروں گی ہاف کپ دال میں بہترین ٹیسٹ کے لیے گھی کا استعمال کیا کریں تو یہاں پہ دیکھیں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کروں گی جو ہم نے بچا کر رکھی ہوئی تھی اب اس پیاز کو ہم ہائی فلیم پہ فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک اس دال میں ہم سمپل پیاز کا ہی تڑکہ لگائیں گے کوئی اور مسالے نہیں ہے ایڈ کیجئے گا کیونکہ ہم نے دال میں مسالے ایڈ کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس تڑکے کو ہم دال کے اندر ایڈ کر دیں گے تڑکہ لگاتے ہی فٹا فٹ ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے تاکہ اس کا فلیور اور ٹیسٹ جو ہے وہ دال کے اندر آ جائے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی ہماری توری چنے کی دال ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے چلیں اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں مزیدار سی دال تیار ہو چکی ہے آپ اس دال کو روٹی اور چاول دونوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں دال کی اس مزیدار سی ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں آج کی زبردار سی ریسپی کے ساتھ نسس خان کو دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا قیال مجھے رکھیں اپنی نئی دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ